بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زیدی اور میں ہوں اقرار ہے آس بلٹن میں ہمارا اصطاب دیں گے زین الحسن بھی ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں گے کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو لے کر تحریک انصاف کانا مویشی منڈی میں پاور شو کرے گی آج جلسے کی تیاریاں تحال مقمل نہ ہو سکیں سٹیج لگانا کرسیاں لگیں ساؤنڈ سسٹم بھی نصب نہ ہو سکا پنجاب حکومت کی جانت سے قوائد و ضوابط کے ساتھ اجازت دی گئے جبکہ جلسے گا کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں زلکرنین رانا سے اور پشاور سے موجود ہوں گے سیف شیرانی ہمارے ساتھ سب سے بہلے روک کرتے ہیں زلکرنین رانا کا زلکرنین بتائیے گا آپ کس مقام پر موجود ہیں اور وہاں پر آپ تیاریوں کے والے سے کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف آج لاہور میں بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے اور اس وقت میں جلسہ گاہ میں ہی موجود ہوں اور یہاں کی اگر صورتحال میں دکھاتا چلو تو میرا کیمرہ میں نے آپ کو خود ہی دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر صرف کرسیاں لگانے کا عمل جاری ہے اور یہاں پر ابھی تک 30 فیصد تک ہی کرسیاں لگائی جا چکی ہیں جبکہ بہت ساری کرسیاں ابھی یہاں پر پہنچائی نہیں جا سکیں کیونکہ رستے میں کنٹینرز کا بھی سامان پہنچانے میں دروے پیش آ رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم سٹیج کی بات کریں تو عمومن 10 بجے تک سٹیج جو ہے وہ 70 سے 80 فیصد تک تیار ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ابھی تک سٹیج کا سامان ہی نہیں پہنچا یہاں پر صرف جو ہیوی ساؤنڈ سسٹم ہے وہ پہنچائے گئے ہیں لیکن وہ بھی ابھی تک فاعل نہیں ہو سکے لیکن ان کو بھی جو ہے وہ یہاں پر فاعل نہیں کیا جا سکا یہاں پر جتنی بھی ایکٹیوٹی ہے وہ کرسیوں کو لے کر ہی دکھائی دے رہی ہے جبکہ کارکنان کی آمد کا سلسلہ یہاں پر شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر کارکنان جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں اگر ہم رستوں کی بات کریں جو فیروزپور روڈ سے اس مویشی منڈی کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر صرف ایک ہی کچھا سے روڈ جو وڑائچ روڈ نکلتا ہے وہی اس کو لنک کر رہا ہے باقی رنگ روڈ کا رستہ ہی استعمال کر کے کارکنان اس پنڈال میں پہنچ سکتے ہیں اور رنگ روڈ کے رستے میں بھی انچائی کی وجہ سے کارکنان کو وہاں پر گاڑیاں کھڑی کر کر نیچے آنا پڑتا ہے ایسی طرح سے میرا کیمرہ میں اگر تھوڑا سا آپ کو کنڈیشن دکھا دے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے رنگ روڈ جو ہے وہ انچائی کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر گاڑیاں بھی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے پولیس کی نفری بھی وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر جو ٹول پلازا کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کسی قسم کی گاڑی کو کھڑا ہونے نہیں دیا جارہا کارکنان کی آمد کا سلسل یہاں پر دکھائی دے رہا ہے وقتاً فوقتاً پولیس کی نفری بھی یہاں پر موجود ہے جو چیکنگ بغیرہ یہاں پر کر رہی ہے ون ون ٹو ٹو کی گاڑی بھی یہاں پر کچھ دیر پہنچی تھی جو یہاں پر پندال میں جو تیاریاں اور یہاں ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے لیکن ابھی تک تیاریاں اس طریقے سے مکمل نہیں ہو سکیں جس طریقے سے پاکستان تحریک صاف ایک بڑے جلسے کرنے سے پہلے جھنڈے جھنڈیاں اور بینرز جو ہیں وہ دکھائی دیتے تھے کارکنان میں جوش و جذبہ تو کافی دکھائی دے رہا ہے اور کارکنان اپنی مدد آپ کے متحد یہاں پر پہنچ کے جو جھنڈے ہیں جھنڈیاں ہیں یہ اپنے آپ کو سجا رہے ہیں لیکن یہاں پر جو تیاریاں ہیں جس طریقے سے دو سے چھے بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اس طریقے سے جو تیاریاں ہیں وہ یہاں پر دو بج تک مکمل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ جب تک سٹیج نہیں لگے گا ساؤنڈ سسٹم نہیں لگے گا تب تک جہاں پر کارکنان بھی آ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر تصویریں کھچواتے ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوسرا یہاں پر چھاؤں کا کوئی انتظام نہیں ہے یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے جہاں پر بکر منڈی لگا کرتی تھی اور یہاں پر کوئی چھائیں سایا وغیرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا جس کی وجہ سے کارکنان کو قاضی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر جلسے کے حوالے سے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں خواتین کارکنان بھی یہاں پر ہمیں دکھائی دیئے ہیں لیکن جو کارکنان ہیں ان کا جوش و جذبہ یہاں پر دیدنی بھی ہے اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب سٹیج لگے گا ساؤنڈ سسٹم لگے گا اور اس کے بعد وہ پارٹی طرح نو پر جھومتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے اور اپنے جھنڈے جھنڈیاں جو ہیں وہ لہراتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے جی جی ٹھیک ہے ذلکر نین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے سیف شرانی نے جی سیف بتائیے گا کافلوں کی کیا صورتحال ہے کارکنان کو آپ جوش و جذبہ کیسا دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں پشاور موٹر وے ٹل پلازا پر یہاں پر تقریباً اس وقت تین کنٹینر پہنچا دیئے ہیں وزیراللہ خیبر وقتنخواہ نے پشاور سے نکلنے کا گیارہ بجے کا وقت دیا گیا ہے لیکن اس وقت جو کارکنانک کی آمد ہے ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بعض کارکنان ایسے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈارک لاہور جاتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس بڑی گاڑیا ہے اور فاصلہ بھی زیاد ہے لیکن زیادہ جو کافلے ہیں وہ یہاں سے ڈارک جو سوابی موٹر وے انٹرچینج ہے وہاں کارروف کریں گے اور وہاں پر بقائدہ طور پر جو وزیراللہ خیبر پختنخواہ کی جو خطاب ہے وہ متوقع ہے اور اس کے ساتھ جو کارکنانک کی آمد کا سلسلہ ہے وہ اب تک شروع ہو چکا ہے تمام جو اراکی نے اسم لی ہے ان کو پانس سے اسے لے کر ہزار کارکنانک کو جامع کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ہیوی مشینری ہے جہاں پہ رکاوٹیں ہوں گی ان کو ہٹانے کے لئے جو ہیوی مشین ہے ان کو بھی سوابی پہنچا دی گئی اس کے ساتھ جو ریس کے ڈبل وان ڈبل ٹو کی جو ایمبولین سے ہے کسی بھی ناخشگوار واقعی سے نمٹنے کے لئے اگر خدا نہ خواستہ کچھ حادثات ہوتے کیونکہ گزشتہ جلسے کے لئے بھی موٹر وے پہ حادثات ہوئے تو اس وجہ سے جو ریس کے ڈبل وان ڈبل ٹو کی جو گاڑیا ہے وہ بھی سوابی پہنچا دی گئی ہے اس وقت جو تمام طرح انتظامات ہے وہ مکمل ہے تین کنٹینر اس وقت یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اور جہاں سے روانہ ہو کے سوابی انٹرچنج کے بعد وہ ڈاریک لاہور کا رکھ کریں گے جی ٹھیک ہے سیف شرانی اور زلکر نانا آپ دونوں نے ساری صورتحال سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کی آپ دونوں کا بہت شکریہ خبر یہ ہے کہ طریق انصاف لاہور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لئے تیار ہے پی ٹی آئی کہانا کچھا میں جلسہ کرے گی لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس موجود ہے رکاوٹوں کے باعث شہریوں کے مشکلات کا سامنا ہے جلسے میں شرکت کے لیے مختلف شہروں سے کالکھناد لاہور پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے فیاز ملک راوی پل پر موجود ہیں وہاں کی تازہ ترین صورتحال ان سے جانتے ہیں جی فیاز بتائیے گا بلکل آج لاہور میں پاکستان تحریک انصاف جا ہے وہ اپنا پاور شو دکھائے گی جبکہ دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے بھی جلسے کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جلسے میں آنے والے افراد کو روکنے کے لیے انتظامیہ نے شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینر کھڑے کر دیا ہے میں اس وقت موجود ہوں راوی پل پر اور میرا کیمرو مین خورم رئیس اگر آپ کو دکھا سکے تو کنٹینر کی ایک لمبی لائن جو ہے وہ اس وقت راوی پل پر کھڑی کر دی گئی ہے اور ان کنٹینر کو اس وقت سڑک کے وست میں لائے جائے گا جب دوسرے شہر سے جلسے میں شریک شرکت کے لیے کارکون جو ہیں وہ لاہور پہنچیں گے اس کے ساتھ ساتھ شہر کے جو دیگر انٹری پوائنٹ ہے وہاں پر بھی ٹرافک بارڈنز بڑی چداز میں تائنات کر دیے گئے ہیں جو کہ شہر میں داخل ہونے والی ہر گاڑی کی چیکنگ کر رہے ہیں جی ناظرن پی ٹی آئی کو تین تالیس شرائط کے ساتھ لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی کہنا مغیشی منری میں جلسہ آج تین بجے شروع کر کے شام چھے بجے تک ختم کرنا ہوگا سیکیورٹی کی ذمہ داری پی ٹی آئی قیادت کی ہوگی شرائط میں وزرعالہ علی امین گنڈاپور سے آٹھ ستمبر کے جلسے میں استعمال کی گئی زبان پر معافی مانگنا بھی شامل ہے اس ریپورٹ میں جانی ای ٹی آئی آج لاہور کی کہنا مغیشی منری میں پاور شو کرے گی اس لئے انتظامیہ نے تین تالیس شرائط کے ساتھ جلسے کی اجازت دے دی اجازت نامے میں کہا گیا کہ جلسہ سفہ تین بجے شروع ہوگا شام چھے بجے ختم کرنا ہوگا سیکیورٹی کے ذمہ داری تحریک انصاف کی قیادت کی ہوگی کسی اعلیٰ شخصیت کے خلاف بیان بازی کی اجازت نہیں ہوگی علی امین گنڈاپور کو آٹھ ستمبر کے جلسے میں استعمال کی گئی زبان پر ماں کی مانگنا ہوگی اور پوزیشن لیڈر پنجاب اسمیلی ملک احمد نے کہا آئینی اور جمہوری طریقے سے پرامن جلسہ کریں گے پی ٹی آئی کے جلسے سے پہلے پولس ان ایکشن ہے لاہور موری کا مارکت سے درجنوں کارکن پکڑ لیے کارکنوں نے گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کیا اور ٹائروں کو آگ لگا کر سڑک کو پڑاک کر دیا کارکنوں نے پولس کے گاریوں پر پتراؤ بھی کیا شہر میں زلائم تظامیہ کی جانت سے کنٹینس کی پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے خبر یہ ہے کہ اسلامباد کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے تھانہ آئی نائن میں درج مقدمے میں علی امین گنڈاپور کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے جبکہ دہشتگردی کے دوسرے مقدمے میں کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ عدالت نے وزیراعہ قیر پختونخواہ کو دس وجہ تک پیش ہونے کا حکم دیا تھا تھانہ آئی نائن میں درج مقدمے میں عدالت نے واسط قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ راشد حفیظ اور آمیر محمود قیانی کے بھی وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں بات کر لیتے ہیں نمائندہ جنن ادریس اباسی سے ادریس بتائے گا جب لگو دیکھیں تھانہ آئی نائن کے درج مقدمے میں جو درشتگرد جفات کی طیعت ہے اس میں عدالت نے علی امین گنڈاپور عباسق قیوم عباسی راجعہ راشد حفیظ اور آمیر محمود قیانی کے ناقابل زمانہ دوران گرفتاری جاری کر دی ہیں جبکہ عدالت نے عمر تنویر بٹ کی مسلسل غیر حاضری پر ان کو اشتہاری جو ہے وہ قرار دے دیا ہے سزادہ تحشد کر دی عدالت کے جج دائرہ بات سپرا جو ہیں انہوں نے سماد کی اور جن پر فیصل جاوید کی حاضری کی استثناء کی درخواست دار کی جس کو عدالت نے منظور کر لیا جبکہ راجعہ خودم نواز اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے ہیں عدالت نے جو باسق قیوم ہے علی مین گنڈاپور ہیں راشد حفیظ آمیر قیانی جو ہیں ان کے ناقابل زمانہ دوران گرفتاری جاتی کر دی ہوئے سماد تین اکتوبر تک ملتوی کی ہے جبکہ جو علی مین گنڈاپور کے خلاف دوسرا جو کیس ہے اس میں مختصر وقفہ کیا گیا تھا اور پروسیکیوٹر جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور کہا کہ عدالت ملتی ان کا کنڈرٹ دیکھ لے کہ مسلسل جو ہے وہ اس کی خلافتی کی جتاہ رباد سبرا نے کہا کہ پچھلی مصور چار کو حاضری معافی کی درخواست دی تھی اب آٹھ کو جلسے میں بھی جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک تھی لیکن آج طبیعت خراب ہوگی تاہم وکیل زورالحسن نے کہا کہ عدالت آج حاضری سبرا کی درخواست منظور کرے یقین دیانی کرواتا ہوں کہ علی مین جو ہے وہ آئین اسمات پر حاضر ہوں گی جیدری صاحب کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے چیئمن پی ٹی آئی ویریسٹر گوھائی کا کہنا ہے انتظامیہ سے درخواست ہے راستوں میں رکاوٹ کھڑی نہ کریں رکاوٹیں نہ ہونے سے عوام بروقت پہنچ پائیں گے جلسہ بھی وقت پر ختم ہو سکے گا کارکون ایک بجے تک جلسہ گاہ پہنچے تاکہ وقت پر سارا عمل ہو بانی چیئمن کا پیغام ہے کہ سب کارکون جلسے میں شرکت کریں مشیر قیبر پختون خواہ حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ لاہور میں کل سے پولیس گردی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی کارکونان کی پکڑ دھکڑ کے لیے بہانے جھونڈے جا رہے ہیں مزید کہا کہ جالی حکومت فستائیہ سے باز آ جائے اور ہمیں جمہوری حق سے محروم نہ کرے پی ٹی آئی پرم جلسے کا خواہ ہے بنائے لاہور میں کل سے پولیس گردی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ کہا گیا بیرسٹر سیف کی جانب سے تحریک انصاف کا لاہور میں جلزہ ملتان سے کوئی بڑا قافلہ روانہ نہ ہو سکا تحریک انصاف کے کارکون ٹولیوں کی صورت میں لاہور روانہ ہوئے ذرا کے مطابق پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے چند رانماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے گرفتاریاں بھی عمل میں لائے گئیں مزید اس پر بات کریں گے سوئے بیپال سے جی سوئے بتائے گا اس مطالق جی شکریہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور میں جلسہ منعقد ہوگا لاہور میں جلسے میں شرکت کے لیے ملتان سے کوئی بڑا قافلہ روانہ نہیں ہوا تاہم مختلف جو رہنماں ہیں وہ ٹولیوں کی صورت میں روانہ ہوئے ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف جو سرگرم کارکون ہے رہنماں ہیں ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں کچھ گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ہوئی ہیں تاہم دوسری طرف جلسے کی بات کریں تو جلسے میں شرکت کے لیے جو ہے وہ ٹولیوں کی صورت میں جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں دوسری طرح ملتان میں تحریک انصاف کے جو مقامی رہنماں ہیں وہ بھی تقسیم ہیں اس لیے وہ اکٹھے جو ہے وہ نہیں گئے ہر رہنماں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کارکونوں کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہوا ہے